اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پرگرام پیغام قرآن کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں اور احمدللہ آج سورہ لقمان کی آیت بیس کی تلاوت کی جائے گی اکیس سوہ پارہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تفسیر کے لیے ملک ممتاز معروف علمدین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب تشیف فرما ہے انشاءاللہ آپ تفسیر بیان فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نومان نئیمی الم ترون اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَانُوا بَلْ لَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَاءَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جی شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ دیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہم ان کو خبر دیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو جبرن سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُمَّ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے اللہ ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت وابحر ما نفدت لمات اللہ اللہ عزیز حکیم اور اگر تمام روح زمین کے درخ قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہوں اور اس کے بعد ان میں ساتھ سمندروں کا اور اضافہ ہو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک ایک جان کی مانند ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اللہ اللہ يولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخفر الشمس والقمر كل يجری لا اجل مسمع کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ان میں سے ہر ایک مقرر معاد تک گردش کر رہا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِرِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَمِيرُ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے اَلَمْ تَرَانَّ الْفُلْكَ تَجْنِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُلْيَكُمْ مِنْ آَيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْغَارٍ شَكُورٍ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُنْكَ اَغْغُلَ لِدَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَذِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِا كَفُورٍ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھاپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ انہیں توفان سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بد اہد اور سخت ناشکرا ہے یا ایہا ناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شعیئا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے پس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے مطالق دھوکے میں ڈالے اِنَّ اللَّهَ عِيَادَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا لَا تَكْسِبُ غَدَاءُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک ایامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی از خود جانتا ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے اور کوئی از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا بے شک اللہ ہی بہت جاننے والا سب کی خبر رکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَوَزِلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلْ لَهُمْ يَحْتَدُونَ کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں اللہ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العوش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے یدبر العمر من السمائل الارض ثم يعرج الیه في يوم وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے ذلك عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم وہی عالم الغیب ہے اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی پھر ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل بڑھائی پھر اس کے پتلے کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَقَالُوا أَئِذَا بَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری عز سر نو پیدائش ہوگی بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے ملکر ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفاد دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُونَ اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے تو آپ بہت تاجب خیز عمر دیکھتے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم تمام ظالم انسانوں اور سرکش جنات سے بھر دوں گا فَذُوْقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزا چکھو بے شک ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا ہے اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی سزا میں دائمی عذاب چکھو اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَبْرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جنہیں جب ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کے پہلوب اس طروں سے دور رہتے ہیں وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے باز کو خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَائِنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے آمال کی جزا میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہو سکتا ہے وہ برابر نہیں ہے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَلَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَى وَمَّارُونَ قُلْ لَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا نَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تقزیب کیا کرتے تھے اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے سوا تاکہ وہ کفر و نافرمانی سے رجوع کر لیں وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ذُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ مُدَلِّبَنِ إِسْرَائِلِ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا کی پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِنَّتَنِ يَهْدُونَ بِأَمْلِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونَ اَوَلَمْ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں اَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں کیا پس وہ نہیں دیکھتے وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِنَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے سکے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں قرآن کی آیات بیانات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا آئیے تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز معروف علیم الدین حضرت اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ایک قسم پارے کے مزید پانچ رکو تلاوت کیے گئے ہیں جس میں باروے رکو سے سولوے رکو تک کی تلاوت الحمدللہ شامل تھی اور آپ نے اس کے تلاوت اور ترجمہ دونوں سماعت فرمائے ہیں باروہ اور تیرہ رکو سورہ لقمان کا دراصل اختتام ہے اور اس کے بعد پھر قاری صاحب نے سورت السجدہ کی تلاوت کی جو کہ تین رکو پر مشتمل ہے اور یوں سورت السجدہ کی الحمدللہ مکمل تلاوت کی گئی ہے سورہ لقمان کا جو تیسرا اور چوتھا رکو ہے تو اس میں سے تیسرے رکو میں یعنی کہ سپارے کا جو باروہ رکو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بیان سے اس کا آغاز فرمایا ہے اور بہت حسین آغاز ہے بھلا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی مکمل فرما دی اور اپنی باطنی نعمتیں بھی مکمل فرما دی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے کہ اللہ نے حسن سورت انسان کو عطا فرمایا اس کے آزا کو معتدل بنایا اس کو رزق عطا کیا آفیت عطا فرمائی دیگر اور کئی دنیاوی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ایمان عطا کیا قرآن عطا کیا اطاعت کی توفیق عطا فرمائی یہ اور اس سے ملتی جلتی بے شمار نعمتیں ہیں پھر اللہ رب العزت نے باطنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قلب مراد ہے عقل مراد ہے کہ عقل کی نعمت کتنی عظیم ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر دیکھئے کہ اس پر کیا کیفیات گزرتی ہیں وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی حواسِ باطنہ عطا کیے حسنِ اخلاق عطا فرمایا اور پھر اس کے علاوہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا مخفی فرما دیا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر اس پر توبہ کی وہ توفیق عطا کرتا ہے پھر اس کے بعد شفاعتیں حضور کی محبتیں حضور کا عشق یہ ساری وہ باطنی نعمتیں ہیں جس کا ظاہر پر بھی اثر ہے اور باطن پر بھی اثر ہے بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے اس بارویں رکوع کے اندر سورہ لقمان اور پھر اس کے بعد مزید کچھ مضامین ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر ستائیس میں اپنے علم کی وسط اور بے کرانی کو بیان فرمایا فرمایا کہ اگر یہ جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں ولو انمافیل ارضی من شجرت اقلام سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں والبحر یمدہو اور سمندر سیاہی بن جائیں پھر سات سمندر اور لے آئیں سات سمندر اور لے آئیں فرمایا کہ ما نفیدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے علم کی بھیق مانگے علم کی خیرات طلب کرے اس کا علم بہت وسیع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے اسی باروے رکو میں آثار قدرت کو بیان فرمایا کہ کس کس طرح سے میری قدرت کے نشانات اور قدرت کے دلائل کائنات عرضی و سماوی میں پھیلے ہوئے ہیں بس بندہ غور کرے اور اپنے رب کی محبت اپنے اندر پیدا کرے فرماتا ہے کہ آیت انتیس سورہ لقمان کہ اس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ مومن کو تو بدرجہ اولا اطاعت کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے کہ جب سورج اور چاند بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو ہم پھر انسان ہیں بشر ہیں اقل و خرد اللہ نے اطا کیا ہمیں بھی رب کا کام کرنا چاہیے رب کے دین کے مشن میں ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کے گویا کہ اطاعت کو بیان کر کے ہمیں اطاعت کی طرف توجہ دلائی پھر تیروے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں بیان کی کہ کس طرح میری نعمتوں سے سمندروں میں بحری جہاز چل رہے ہیں لوگوں کی ساز و سامان کو لے کر چل رہے ہیں اور کس طریقے سے توفان پھر جب فرماتا ہے کہ توفان آتے ہیں تو یہی کفار جو ہمارا انکار کرتے ہیں لیکن جب بھور میں پھستے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہی یاد کرتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ جب پھر خوشحالی آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر تینتیس میں سورہ لقمان کی آیت تینتیس تقوی کا حکم دیا آخرت سے ڈرنے کا حکم دیا اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آخرت کا وہ دن ہے جب والد اولاد کو کام نہیں آئے گا اولاد والدین کو کام نہیں آئے گی اس وقت کے آنے سے پہلے آج انسان تیاری کر لے اور آج انسان اس سے ڈر کر اپنے آپ کو اس راستے پر جاری کر دے کہ جہاں پھر اسے کوئی خوف نہ ہو کیونکہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے والے کہتے ہیں کہ ماں خلفہ بس یہ دیکھو کیا چھوڑ کر گیا ہے اور فرشتے آگے جو انتظار کر رہے ہیں اس بندے کا وہ کہتے ہیں ماں قدما یہ دیکھو کیا لے کر آیا ہے آج ہمیں ماں خلفہ کی فکر ہے کہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اولاد کے لئے لیکن ماں قدما کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا پیش کرنا ہے اللہ رب العزت نے جا بجا اس کی طرف توجہ دلائی پھر ایک بہت اہم آیت آیت نمبر چونتیس سورہ لقبان کا اختتام اللہ نے علوم خمسہ بیان کی پانچ چیزوں کا علم جس پر ایک ڈیبیٹ ہے بحث علماء میں کہ یہ جو پانچ چیزوں کا علم ہے اللہ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا آیا کہ اللہ رب العزت یہ علم اپنے نبیوں کو یا جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے یا نہیں تو اسی آیت میں پھر آخر میں اشارہ بھی دیا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں فرمایا کہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے کب آئے گی قیامت بارش وہی اتارتا ہے نازل کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے کل قوم کیا کرے گا اللہ رب العزت جانتا ہے کسے کہاں موت آئے گی اللہ رب العزت جانتا ہے لیکن اب آیا کہ رب یہ علم کسی کو عطا کرتا ہے یا نہیں تو اشارہ دے دیا بشک اللہ تعالی علم والا ہے اور خبیر کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ای مخبرن یعنی خود علم والا اور دوسروں کو خبر دینے والا بھی ہے پھر وہ جسے چاہے اپنے مقربین میں سے اپنے نبیوں میں سے تو یہ اشارہ صاحب تفسیرات احمدیہ حضرت علامہ جیون رحمت اللہ علی نے مخبر کے معنی میں لے کر اشارہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی خبر بھی دیتا ہے تو اس لیے پھر علماء یہ عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ سے آگاہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد صورت سجدہ کی تلاوت کی گئی جو مکی ہے تیس آیتیں ہیں اور تین رکو پر مشتمل ہے جس میں اس سپارے کے اعتبار سے چودوہ رکو پندروہ رکو اور سولوہ رکو ہے کئی مضامین ہیں ناظرین لیکن اختصار کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں کہ چودوے رکو میں قرآن کریم کے بے ریب ہونے کو بیان کیا کہ یہ ہر شک سے ہر شبے سے پاک یہ کتاب ہے بشرت ہے کہ کوئی اس سے فیض حاصل کرے پھر اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا تدبیر امور کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوری کائنات کو چلا رہا ہے ہم اور آپ ایک گھر کو نہیں چلا پاتے ایک گھر سے زیادہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہمیں مشکلات ہوتی ہیں رب وہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے آسمانوں کی تدبیریں زمین کی ما تحت سراتک کی تدبیریں وہ کر رہا ہے اور وہ رب کتنا بینیاز ہے کتنی برسہ برس سے وہ تدبیریں فرما رہا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا دن ہزار سال کے برابر ہوگا یہاں پر ایک مختصر سا یہ سوال کہ سورت المعارج میں قرآن میں چوتھی آیت میں المعارج کی فرمایا کہ پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا دن اور آج جو تلاوت کی قاری صاحب نے سورت و سجدہ کے آیت نمبر پانچ اس میں ایک ہزار سال کے برابر قیامت کو قرار دیا علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل لوگوں کے اعتبار سے مختلف کفار پر اتنا بھاری ہوگا قیامت کا دن قیامت کا دن فرمایا پچاس ہزار سال کے برابر محسوس ہوگا اور گناہگار جو ہوں گے لیکن صاحب ایمان انہیں ایک ہزار سال کا اور جو صاحبان ایمان ہوں گے انہیں لگے گا جیسے کچھ لمحے تھے جو گزر گئے تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے اچھا عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے پھر اللہ نے وجود انسانی میں پائی جانے والی نعمتوں کو بیان کیا باس بادل موت کو بیان کیا اس سے انکار کرنے والوں کو تنبی فرمائی پھر پندر وے رکوع کی تلاوت کی گئی جس میں فرمایا کہ مجرم جب قیامت کے دن پیش ہوں گے سر جھکائے کھڑے ہوں گے ندامت سے حسرت و یاس کے عالم میں کھڑے ہوں گے یہ حالتیں اس لئے بیان کر دی تاکہ بندہ اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچنے سے بچا سکے پھر آگے مزید بتایا کہ کس طرح سے انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا انہوں نے دنیا میں اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا قیامت کے دن اوف کی بات آئے وہاں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے رحمت کی بات آئے امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے پھر آیت نمبر پندرہ سورت سجدہ کی نوہ سجدہ ہے اس مقام پر آیت سجدہ یہاں پر تلاوت کی گئی اور اس میں اہل ایمان کی آجزی کا ذکر کیا کہ وہ آجزی کرتے ہیں جب جھکنے کا حکم آئے وہ جھک جاتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں اور پھر مزید فرمایا اور اس کے علاوہ دیگر مزامین اور آخری جو رکو تلاوت کیا گیا یعنی آج کی تلاوت کا آخری رکو سولمہ رکو جس پر سورت سجدہ کی تکمیل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تورات کا ذکر ہے اور پھر حضور علیہ السلام اور قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل میں اللہ نے جنہ امام بنایا تو ان کی وجہ بھی بتا دی کہ لما صبرو وہ صاحبہ نے صبر تھے اس کا مطلب کہ منصب امامت کے لیے صبر بھی درکار ہے اگر کوئی آدمی قیادت چاہتا ہے تو حق پر قائم رہنا اور پھر بے باک ہونا صاحب استقامت یہ بہت بنیادی صفات ہیں پھر پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ پھر بھی کفار ہدایت حاصل نہیں کرتے یہ بھی توجہ طلب ہے کہ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر سنیں اپنے حال پر ضرور غور کریں پھر فرمایا بارشوں کو برسا کر بنجر زمینوں کو ہم آباد کر دیتے ہیں سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں تو یقیناً ہم تمہاری حالت بھی بدل سکتے ہیں اگر تم قرآن کی بارشیں اپنی روح پر برساؤ قرآن کی بارشوں سے اپنے آپ کو سہراب کرو ہم تمہیں بھی سرسبز و شاداب کر دیں گے اور بالکل آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی سنبھل گیا یا توجہ کی تو پھر کیا حاصل قیامت کے دن اگر توجہ کی تو کیا توجہ کی اس دن پھر کوئی توجہ کام نہیں آئے گی یوم الفتح لا ينفع الذین کفر ایمانہم اہل کفر کو ان کا ایمان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا اس لیے آج کا یہ دن ہے جس میں ہمیں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان نکات سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایمان کی ہمیں ایمان ایک کامل کہ اللہ رب العزت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر مفتصہ بہت امدہ انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی ناظرین اگرامی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو پیغام قرآن پروڈرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ